زاہر اور نص اس کا احتمال ہوگا اور خاص کے اندر تعویل کا احتمال ہوگا اور یہ اسی طرح ہے جیسے مجاز حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر کس کا احتمال ہوتا ہے مجاز کا احتمال ہوتا ہے اور آپ کو بتلایا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بے ظاہر اور نص کے درمیان مقابلہ آ جائے تو نص آلہ ہے لہذا ترجیح کس کو دی جائے گی نص کو دی جائے گی اب اگر ایک خاون نے بی بی کو اختیار دیا طلاق کا اور کہا تلقی نفس اکیتو اپنے آپ کو طلاق دے دے تو بی بی نے کہا اب انتو نفسی میں نے اپنے نفس کو کیا کر دیا جدا کر لیا بائن کر لیا اب دیکھو یہ اب انتو جو ہے یہ یہ ظاہر ہے کس کے بینونت کے بارے میں یہ کس لئے ظاہر کیا ہے اس کلام سے کہ کیا آنے چاہیے بینونت جدائی آنے چاہیے اور جدائی کس سے آیا کرتی ہے طلاق ہے بائن سے تو اس کلام کے ظاہر کا تقاضی یہ ہے کہ اس سے طلاق بائن واقع ہو لیکن یہ کلام جو آیا ہے خامند کے کلام کے جواب میں آیا ہے اور خامند نے کیا کہا تھا تلقی نفس کی اس نے اختیار کیا دیا تھا کہ اپنے آپ کو طلاق دے دے تلقی کہا اور تلقی صریح لفظ ہے اور صریح سے کونسی طلاق واقع ہوا کرتی ہے طلاق رجعی واقع ہوا کرتی ہے تو خامند نے اس کو اختیار کس چیز کا دیا ہے تلقی کس چیز کا طلاق ہے یہ رجعی کا اختیار دیا ہے تو بیوی کا یہ جواب اب ان تو نفسی یہ کس غرص کے لیے ہوا تلقی رجعی کے لیے کیونکہ اختیار جس چیز کا مل ہے اسی کو استعمال کرنا ہے تو غرص کیا ہوئی اس کلام کی تلقی رجعی کا واقع کرنا تو نفس ہے غرص اور غرص کو کیا کہتے ہیں نفس تو نفس کیا ہے کہ یہ نفس تقاضی کر رہی ہے کہ اس سے کونسی تلقی واقع ہو رجعی اور مولانا ظاہر کیا تقاضی کر رہا ہے کہ اس سے کیا واقع ہو تلقی بائین اور کس کو ترجیح دی جائے گی نفس کو لہذا اس سے کونسی تلقی واقع ہوگی تلقی رجعی سمجھ میں آیا بھائی تو نفس کو ترجیح ہوئی اسی طرح حضور علیہ السلام کا وہ قول گزر تھا حضور علیہ السلام نے اہل عرینہ سے فرمایا تھا کہ تم پیو ان اونٹوں کے پیشاب میں سے بھی اور دودھ میں سے بھی بھی تو یہاں پر اس حدیث کا اس حدیث یہ نفس ہے کہ اس چیز کے اندر سبب شفا میں یہ کیوں فرمایا حضور نے کیونکہ وہ بیمار تھے تو سبب شفا بیان ہو رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے کہ شفا تمہیں کس سے حاصل ہوگی تو یہ نفس ہے سبب شفا میں اور ظاہر کیا ہے اس کلام کا کہ پیشاب پینا ان کا جائز ہے معلوم ہوا مَاکُولُ اللہم جانوروں کا پیشاب پینا جائز ہے نجس نہیں لیکن دوسری حدیث آتی ہے اس تنزیہو مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ اس لیے کہ اکثر عذابِ بچے تم پیشاب سے اب یہ مولانا حل بول آیا یہ مطلق ہے یہ معقول اللہ ہم جانوروں کے پیشاب کو بھی شامل ہے اور غیر معقول اللہ ہم جانوروں کے پیشاب کو بھی شامل تم بچے پیشاب سے اس لیے کہ اکثر عذابِ قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں نفس کیا ہے پیشاب سے پیشاب سے بچنے کا واجب ہو پیشاب سے بچنا واجب ہے کس لیے کلام کو چلایا گیا بھئی یہ حدیث کیوں ذکر کی گئی یہ بتلانے کے لیے کہ پیشاب سے بچنا واجب ہے تو یہاں نفس ہے کیا کہ پیشاب سے بچنا واجب اور ادھر تھا ظاہر کیا تھا کہ معقول اللہ ہم جانوروں کا پیشاب نجس نہیں وہ کیا ہے نجس نہیں اور اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے بچنا واجب ہے معلوم ہو وہ کیا ہے نجس ہے تو وہاں ہے ظاہر اور یہاں ہے ناس تو کس کو ترجیح دی جائے گی ناس کو ترجیح دی جائے گی لہٰذا معقول اللہ ہم جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ بھی کسی صورت میں اس کے پینے کی اجازت نہیں بات سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح مولانا حضور علیہ السلام کے یہ قول گزرا تھا ما سقط ما سقط السماع فقیح العشر وہ زمین جس کو سہراب کرے بارش اس کے اندر عشر ہے تو یہ حدیث کس لئے چلائے گئے اس کے غرض کیا ہے مولانا کیوں ذکر کیا گیا اس کو عشر کو بیان کرنے کے لئے کس کو کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس میں کیا ہوگا عشر ہوگا جبکہ حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے لَيْسَفِلْ خَضَرَوَاتِ صَدَقَةٌ سبزیوں کے اندر صدقہ یعنی عشر نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں بھئی امام کہ ہار جو بھی پیداوار ہو تھوڑی ہو زیادہ ہو سبزی ہو غیر سبزی ہو ہر ایک کے اندر کیا دینا پڑے گا اگر بارش والی زمین ہے بارش سے سہراب ہوتی ہے تو عشر دینا پڑے گا اور اگر آپ خود آپ کوئیں وغیرہ سے سہراب کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا نصفے عشر دینا پڑے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور یہ حدیث جو ہے اس کے اندر یہ امام شافی رحم اللہ کی دلیل ہے بھئی وہ کیا فرماتے ہیں سبزیوں کے اندر عشرہ نہیں اور یہ معول ہے اس لئے کہ صدقہ کا لفظ مشترک ہے یہ کس کو کہتے ہیں زکاة کو بھی صدقہ کہتے ہیں خیرات کو بھی صدقہ کہتے ہیں اور عشر کو بھی کیا کہتے ہیں صدقہ اس سب پہ مشترک ہے یہ امام شافی رحم اللہ نے عشر مراد لیا عشر تو یہ معول ہوا تو ماقبل کی حدیث نص ہے مولانا اور یہ کیا ہے معول ہے اور اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ہر ہر فصل میں ترکاریوں میں بھی کیا ہوگا عشر ہوگا اور کس سے ثابت ہو رہا ہے نص سے اور یہاں پر مولانا معول سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ سبزیوں میں عشر نائی اور نص ہے قطعی اور معول ہے ذنی لہذا نص کو کس پر ترجیح دی جائے گی معول پر ترجیح دی جائے گی وَأَمَّلْ مُفَسَّرُ اب ظہور کی تیسری قسم مفصر اور چوتھی قسم محکم اس کو بیان کریں گے کہتے ہیں وَأَمَّلْ مُفَسَّرُ اور باقی مُفَسَّرُ جو ہے فَهُوَا وہ ہے مَا ظَاهَرَ الْمُرَادُ بِهِ جس کی مراد ظاہر ہو مِنَ اللَّفْسِ کس سے لفظ سے ظاہر ہو بِبَسَاتْ بِبَيَانِ مِنْ قِبَلِ مِنْ قِبَلِ مُتَقْلِمِ ساتھ بیان کے کس کی طرف سے متقلم کی طرف سے بِحَيْسُ اس طور پر لَا يَبْقَامَ اَحْتِمَالُ تَعْوِیلِ وَالْتَخْصِيصِ کہ اس کے ساتھ تَعْویل وَالْتَخْصِيصِ اس کا احتمال باقی نہ رہے مُفَسَر کسے کہتے ہیں بھئی جس کی مراد کیا ہو کلام سے ظاہر ہو اور ساتھ کیا ہو مُتَقْلِم کی طرف سے اس کا بیان آ جائے ایسا بیان کہ اب اس میں تَعْویل اور تَخْصِيصِ کا احتمال باقی نہ رہے سمجھ میں آیا بھئی تو بھئی یہ فرق ہے کہ ظاہر اور جو نفس تھا ظاہر اور جو نفس تھی اس میں تَعْویل کا بھی احتمال تھا اور تَخْصِيص کا حکم پڑھا ہے نہیں ان میں کہ ان میں تَعْویل کا بھی احتمال ہے اور تَخْصِيص کا لیکن مُفَسَر کے اندر یاد رکھو نہ تَعْویل کا احتمال ہوتا ہے اور نہ تَخْصِيص کا کیونکہ مُفَسَر متَقلم کی طرف سے بیان آگیا اس نے ایک احتمال متعین کر دیا اب نہ کسی تَخْصِيص کا احتمال اور نہ کسی تَعْویل کا احتمال سمجھ میں آیا مثال سے بات سمجھ میں آئے کہ دیکھ مِسَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى مِسَالُ اس کی اللہ کے اس قول کے اندر فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ اجْمَعُونَ اللہ فرمارے فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا فرشتوں نے اللہ حکم فرمایا فرشتوں نے سجدہ کیا اب ملائکہ کا لفت آیا اس پر علیہ السلام آج سے غراقی آیا کیا مانا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کس نے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ عام ہوا یہ کیا ہوا عام ہوا لیکن اس کے اندر تخصیص کا احتمال تھا بھی ہو سکتا ہے بعض خاص فرشتوں نے سجدہ آنکھوں کے عام کے اندر کس کا احتمال ہوتا ہے تخصیص کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے بات خاص فرشتوں نے بڑے فرشتوں نے نہ کیا ہو یا یہ کہ ہو سکتا ہے آسمان کے فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہو زمین کے فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو تو آگے اللہ نے فرمایا کل لوہم کنوں نے کیا ساتھ کے سب نے کیا مولانا تو تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا اب تخصیص کا امکان ہے معلوم ہوا سب فرشتوں نے کیا چاہے آپ فرشتے تھے چاہے بڑے تھے مولانا چاہے زمین کے تھے چاہے آسمان کے تھے سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن پھر بھی ابھی تعویل کا احتمال تھا کیا بات سمجھ میں آئی بھائی تو تخصیص کا بھی احتمال نہ رہا اور تعویل کا بھی احتمال نہ رہا تو یہ کیا ہے مفسر دیکھا بیان آگیا متقلم کی طرف سے کل لہم تخصیص ختم اجمعون تعویل بھی ختم تو یہ کیا ہے مفسر ہے مثال اللہ اس کی مثال اللہ تجد الملائکہ تکل ہم اجمعون سجد کیا سب کے سب فرشتوں نہیں کٹھے اس میں ملائکہ یہ ظاہر ہے اپنے عموم کے اندر مگر تخصیص کا احتمال قائم تھا پس بند ہو گیا تخصیص کا دروازہ انصد کا منع بند ہونا پس بند ہو گیا تخصیص کا دروازہ بقول اللہ کی اس قول کے ساتھ کل ہم سم مبقی احتمال تفرق تی فی سجود پھر باقی تھا احتمال مولانا تفرق فی سجود سجدوں میں متفرق ہونے کا امکان باحتمال باقی تھا کیا لگ لگ خاتم کیا ہوں گے لگ فان صد باب التاویل تو بتاویل کا باب یعنی شریعہ کام کے اندر اس کی مثال کیا ہے اذا قال جب کہا ایک شخص نے تزوج تفلان تا شہران میں نے آپ کو بتلایا غیر منصرف ہے بھئی سمجھنے آیا اس پر تنوین نہیں آیا کرتی یہ کات کتابت کی غلطی ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی اس لئے کہ فلان کی ایک کنایا کیا جاتا ہے کسی عالم سے میں آپ کو کہتا ہوں فلان نے یوں کہا کیا مراد ہوتی ہے کہ غیر متعین یا کوئی متعین شخص مراد ہوتا ہے تو نام نہیں میں ذکر کرتا بلکہ کیا کہہ دیتا ہوں فلان تو یہ کنایا ہوتا ہے عالم سے لہذا یہ عالم کے حکم میں ہے اس کے حکم میں ہے عالم کے اور نیز یہاں تائے تانیس بھی آگئی تو عالمیت بھی آگئی تانیس بھی آگئی دو اسباب منصر جمع ہوئے تو یہ غیر منصرک ہو گیا سمجھ میں آیا اس نکتے کو یاد رکھو بھئی ہمیشہ یاد رکھو ایک شخص نے کہا تزوجت فلان میں نے نکاح کیا فلان سے شہرا کتنی مدد کے لئے ایک مہینے کے لئے اب دیکھئے جب اس نے کہا تزوجت فلان تا اب ظاہر کیا ہے تزوجت اسے کیا ظاہر ہو رہے کہ نکاح کیا ہے لیکن احتمال تھا شاید متع کیا ہو متع اور نکاح مواقق جانتے ہو متع کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے کہے اتمتع کے لفظوں کے ساتھ کیا کہے میں اتمتع میں تجھ سے نفع اٹھاؤں گا یا استمتع بھی میں تجھ سے نفع اٹھاؤں گا تو اس میں اتمتع اور استمتع کے لفظ ذکر ہوتے ہیں اور اس میں گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں اور کچھ وقت کے لئے ہوگا اور مال کے بدلے ہوگا کیا ہوگا اتمتع بھی مدت اکزا بھی اتنے مال کے بدلے کیا کیا چیز ہو اس کے اندر مال اتمتع اور استمتع وغیرہ کے لفظ نفع اٹھاؤں گا اور مال مدت بھی متعین ہو مال کے بدلے مال بھی ذکر ہوا اور گواہ بھی نہیں ہوتے یہ متع ہے نکاح متع اچھا اور ایک ہے نکاح موقعت اس میں اسی نکاح کی طرح ہوتا ہے لیکن بس اس میں وقت کی قید ہوتی ہے کہ میں تجھ سے نکاح تزوجتو یا میں نکاح تو میں تجھ سے کیا کرتا ہوں نکاح کرتا ہوں لیکن ایک ماہ کے لیے یا دس دن کے لیے تو وہ وقت موقعت ہوتا ہے وقت کے ساتھ مقید ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اور تو یہ بھی جائز نہیں نکاح موقعت اور نکاح متع جائز ابتداء اسلام میں ان کی اجازت تھی چونکہ احکام اسلام آئیس تدریج آئیس ابتداء میں چونکہ ابتداء کچھ یہ منسوق ہوا بھئی یہ حرام اس کو قرار دے دیا گیا سمجھ میں آیا اور نکاح موقعت کو بھی متع کہہ دیتے ہیں ہر نکاح موقعت کیا ہے متع بھی کہلاتا ہے اس کو بھی متع کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر متع سے مراد نکاح موقعت ہے مولانا کیونکہ تضاو وزدو کا لفظ ذکر ہو رہا اور متع میں تو کیا ذکر ہوتا ہے اچھا بھئی اب ایک شخص نے کہا تزوجت فلان اتا میں نے نکاح کیا فلان سے اب اس سے ظاہر کیا ہے کلام سے کیا کیا ہے نکاح کیا ہے لیکن متع یا نکاح موقعت کا احتمال ابھی بھی باقی تھا آگے اس نے شاہ رن کہہ کیا کر دی بھئی دو احتمال تھے یا نہیں ایک صحیح شرع نکاح ہے یا نکاح ہے موقعت ہے اس کا بھی احتمال آ گیا تو اس نے اپنی مراد ظاہر کر دی تفسیر کر دی شاہ کہ نکاح تو تھوڑی مدت کے لئے نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تابیدی ہوتا ہے نکاح تابیدی ہوتا ہے موقعت نہیں ہوتا بھئی تو لہذا مدت کی قید لگائی اگر نکاح میں تو وہ نکاح نہیں بھئی تو اب اس نے کہا جب شاہر تزوجت فلان تا شاہر بھئی قضا میں نے فلانی سے نکاح کیا تو اب اس میں احتمال کس چیز کا ظاہر تو کیا ہے کیا کیا ہے نکاح لیکن احتمال کس چیز کا تھا مدعا نکاح موقعت کا بھی احتمال تھا تو جب اس نے کہا شاہر بھئی قضا شاہر کہہ دیا تو اس نے اپنے کیا کر دی اپنے کلام کی تفصیر کر دی کہ یہ تزوجت کون سے نکاح مراد ہے نکاح موقعت مراد ہے تو اب ہم کہیں گے یہ تو متع ہے نکاح شرع صحیح نکاح نہیں لہذا یہ باطل ہے فقول تزوجت ظاہر فلان شہر ایک مہینے تک بھی قضا کتنے اتنے مال کے بدلے اتنے مال کے بدلے مہر جو ہوگا یا عوض جو ہوگا فقول پس کہنے والے کا یہ کہنا تزوجت یہ ظاہر ہے نکاح میں نکاح میں کیا ہے اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ نکاح کیا ہے مگر متعق احتمال کیا تھا قائم تھا یعنی نکاح متعق فبقول بھئی متعق سے کیا مراد ہے نکاح موقعت مراد ہے تو ہر نکاح موقعت وہ کیا ہے متع ہے فبقول شہرن بس اپنے اس قول شہرن کے قول کے ساتھ فسر المراد ابھی اس نے اپنی اس کلام کی مراد کیا کر دی ظاہر کر دی فقل نا بس ہم کہیں گے حاذ مطعت یہ تو مطع ہے یعنی نکاح صحیح شرعین نہیں ہے ولو قال اور اسی طرح اگر کسی نے کہا لے فلان فلان کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار ہے من سمن حاذ العبد ایک غلام کے سمن میں سے ایک غلام سامنے کھڑا اس نے کیا کہا زید مجھ پر کس غلام کے غلام مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار ہیں کس کے بدلے اس متعین غلام کے بدلے یعنی متعین سامان کے بدلے سامان سامنے پڑا ہے آپ نے کہا زید کے میرے پر کتنے روپے ہیں ایک ہزار اور کس کس بدلے ہیں اس سامان کے میرے اوپر ایک ہزار ہیں یہ نقص ہے کس کے بارے میں لزوم ہیں کوئی شخص اگر یہ کہے فلان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں تو یہ کیوں بولا یہ کلام اس نے اپنے اوپر ایک ہزار لازم کرنے کے لئے لازم کرنے کے لئے سمجھ میں آیا بھئی اقرار کر رہا یوں کہا لفلان علی الفن من سمن حض مطار سمجھ میں آیا لیکن اس میں سے جو پہلا حصہ ہے لفلان علی الفن یہ نقص ہے کس چیز کے اندر لزوم میں اگر کوئی صرف یہ کہے تو اس پر کیا لازم ہو جائیں گے ایک ہزار لازم ہو جائیں گے لیکن اب اس نے آگے تفسیر کر دی لیکن اس میں احتمال تھا تعویل کا احتمال تفسیر کا احتمال باقی تھا کہ یہ ایک ہزار کس چیز کے ہیں قرض لیا ہے کوئی چیز خریدی ہے یا کیا کیا ہے تو اس نے کیا کی تفسیر کر دی آگے اپنے کلام کی کس چیز کے ہیں اس غلام کے ہیں کس کے ہیں تو نص کے بات سے اس پر کیا لازم آنے چاہیے ایک ہزار مجھ پر کتنے ہیں اس کے ایک ہزار ہیں اور تو یہ نص ہے لزوم آل میں اور مفسر ہے جب اس نے تفسیر بیان کر دی یہ کس کے بدلے ہیں اس غلام کے بدلے اب دیکھا جائے گا وہ غلام اگر اس کے قبضے میں ہے تو اس پر کیا آجائیں گے بھئی نص اور مفسر میں مقابلہ آگیا مالانا نص کہہ رہی ہے اس پر ہزار پورا لازم ہونے چاہیے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے لہو علیہ الف اور اس کلام یہ کلام جو بھی بولے اس پر کیا آجائے کرتے ہیں ہزار لازم ہو جاتے ہیں تو یہ نص ہے لزوم الف کے بارے میں لیکن آگے تفسیر آگئی جب تفسیر آگئی یہ کیا بن گیا مفسر اور مفسر کیا چاہتا ہے کہ یہ جو متعین غلام ہے اس کے قبضے کے اندر ہو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مولانا نص ہے کس چیز کے بارے میں لزوم الف کے بارے میں لیکن جب آگئی اس نے تفسیر بیان کر دی کہ الف کس چیز کے ہیں غلام کے تو یہ کیا بن گیا مفسر بن گیا اور مفسر کو نص پر کیا ہوتی ہے نص قوی ہے یا مفسر قوی ہے مفسر قوی ہے اور نص پر کس کے بدلے ہیں جب غلام کے بدلے لہذا اب غلام کو دیکھا جائے گا اگر یہ اس کے قبضے میں ہے اقرار کرنے والے کے تو اس پر کیا لازم ہو جائیں گے ہزار اگر اس کے قبضے میں نہیں تو اس پر ہزار بھی لازم اگر وہ سامان متعیم دیکھا جائے گا اگر وہ اس کے بدلے ہیں تو مفسر بن گیا اور مفسر کے اعتبار سے اب کیا دیکھا جائے گا یہ چیز اس کے قبضے میں یہ تو ہزار ویسے نہیں ہے بلکہ کس کے بدلے میں ہیں تو اب اس چیز کو دیکھا جائے گا تو پھر کیا کیا جائے گا اس پر ہزار ہوں گے ورنہ ہزار تو وہ نص کہہ رہی تھی فورا ہزار ہو جائیں بغیر کچھ دیکھے اور مفسر کیا کہہ رہا ہے اس مطاعین چیز کو دیکھو یہ اس کے قبضے میں ہے یا قبضے میں نہیں بات سمجھ میں آئی سب کو وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفٌ مِن سَمَنِ هَذَا فِي لُزُومِ الْفِن کس کے بارے میں الْحَذَار کے لازم ہونے کے حق میں یہ نص ہے إِلَّا أَنَّ اَحْتَمَالَ تَفْصِيرِ بَاقِن لیکن تفسیر کا احتمال باقی تھا تاویل کا احتمال باقی تھا کہ یہ کس لحاظ سے اس پر لازم ہو رہے ہیں بھئی اس نے خریدے ہیں یا اس نے قرضہ لیا ہے یا ہزار یا کیا کیا غصب کیا ہے کیوں اس پر لازم ہیں تو اس نے فَبِقَوْلِهِ مِن سَمَنِ حَذَالْعَبْدِ وَمِن سَمَنِ حَذَالْمَتَعِ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِهِ پس اس نے اپنے اس قول مِن سَمَنِ حَذَالْعَبْدِ جب کہا یا مِن سَمَنِ حَذَالْمَتَعْ جب اس نے کہا اس نے بیان کر دیا اپنے اس غلام کی مراد کو فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّسِ تو ترجیح پا جائے گا مفسر کس پر نصبر حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ الْمَالُ إِلَّا عِنَّ قَبْضِ الْعَبْدِ عَوِ الْمَتَاعِ یہاں تک کہ اس پر لازم نہیں ہوگا مال مگر کس وقت جبکہ اس غلام متعین غلام پر یا اس سامان پر کیا ہو از پر قبضے کے وقت لازم ہوگا بیسے نہیں وَقَوْلُهُ لِفُلƠنِ عَلَيَّ أَلْفٌ ظَاغِرٌ फِلْقْرَارِ نَفْسٌ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ اچھا ایک آدمی نے کہا لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفٌ لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفٌ من نَقْدِ بَلَدِ كَذَا لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفٌ من نَقْدِ بَلَدِ كَذَا فلاں کے مجھ پر ایک ہزار ہیں اگر نقص کیا ہے اس پر لزومِ الف ہوں گے اور کون سے الف لازم ہوں گے شہر کی غالب نقضی جبکہ سب نقضیاں برابر ہوں تو کون سے نقضی آ جائے گی اس پر نقص کیا ہے کہ اس پر اس شہر کے غالب نقضی کیا ہو جائے لازم ہو جائے لیکن جب اس نے تختیر کر دی من نقضی بلدی قضا فلاں شہر کی نقضی میں سے اس کے مجھ پر ایک ہزار ہیں فلاں شہر کی نقضی میں سے تو اس نے تفسیر کر دی مولانا اپنے کلام کی مولانا اور یہ مفسر بن گیا تو نقص سے تھا اس شہر کی غالب نقضی آ رہی تھی اور مفسر سے کیا رہی ہے اس متعین شہر کی نقضی اس پر لازم ہو رہی ہے اور نقص اور مفسر میں تقابل آ گیا تو کس کو ترجیح دی جائے گی مفسر کو لہذا اس پر کون سی نقضی لازم ہوگی جب متعین شہر کی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں لَهُ عَلِوَ وَقَوْلُهُ لِفُلَانِنَ عَلَيْا اَلْفُنْكَ فُلَانِ کے موش پر ایک ہزار ہیں ظاہرُن فِي لِقْرَارِ دروازہ کھوزو ظاہرُن فِي لِقْرَارِ یہ ظاہر ہے مولانا اقرار کے بارے میں یہ کیا ہے ظاہر ہے اور نقض ہے کس کے بارے میں ظاہر ہے اقرار کے بارے میں ظاہر کیا آ رہا ہے اس کلام سے وہ اقرار کر رہا ہے اور نقض کیا ہے مولانا کہ اس پر کون سے نقضی لازم کر رہا ہے اوپر اسی شہر کی غالب نقضی تو یہ نقض ہے مولانا نقضِ بلد کی اندر فَإِذَا قَالَ اِن نقضِ بَلَدِ قَدَا پس جب اس نے کہہ دیا کہ کلا شہر کی نقضی میں سے تو یہ مفسر بن گیا تو یَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّاسِ تو ترجیب آ جائے گا مفسر نقض پر فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْضُ الْبَلَدِ تو اس پر شہر کی نقضی غالب نہیں ہوگی بَلْنَقْضُ بَلَدِ قَدَا بلکہ نقض تھا اسی شہر کی نقضی کو وہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے نقض کیا تھا اسی شہر کی نقضی کو اپنے اوپر اور مفسر سے کیا ہے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور شہر کی نقضی کو اپنے اوپر اور ناصر مفسر میں تقابل آئے کس کو ترجیب دیں گے تو فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْضُ الْبَلَدِ اس پر شہر کی نقضی لازم نہیں ہوگی بَلْنَقْضُ بَلَدِ قَدَا بلکہ فُلَا شہر کی نقضی لازم ہوگی وَعَلَا هَذَا نَظَائِرُهُ اور اسی پر قیاس اَيْقِسْ عَلَا هَذَا نَظَائِرَهُ اور قیاس کرلو اسی پر وَعِقِسْ کی نظیروں کو اس جیسے جو نظیریں ہیں ان جیسے جو ہیں مسائل احکم ان کو کیا کرلو اسی پر قیاس کرلو تو آئے تو نہیں حاں 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 شو لیں اَلَا اَلَا اَلَّا اَلَا اَلَا بِحَقِفَةِ الْقَلَمْ موسیقی